موسیقی 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 پر رکھا ہے اور اس کو میں نے اس اس ٹائل میں رکھا ہے اس کی جو رائٹ سکرین ہے وہ آپ کو ساتھ شیئر کر دی جائے گی جو نقش کی جو تصویر ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ نقش بالکل اس طرح بنا لینا ہے آپ نے بسم اللہ رحمان الرحیم ایسے ہی آپ نے بنانا ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے یہاں پر جو ہے فرسٹ میں آپ لکھیں گے جبرائیل پھر اس کے بعد آپ لکھیں گے یہاں پر جو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے اسرائیل ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کونے پہ لکھیں گے میکائل اسرافیل خانہ یہ بالکل اس طرح آپ بنائیں اس کے خانے بنائیں اس کے بعد آپ بسم اللہ سے شروع کریں تاکہ آپ کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں اور بسم اللہ کے جو موقع اور فرشتیں ہیں آپ کے گھر میں آپ کے گھر میں رہیں اور نور اور رحمت کی برکت ہو آپ نے پورے چار خانے آپ نے بنانے ہیں اوپر کے چار نیچے کے پھر اس کے بعد چار ہی لائنے لگانی ہے ٹھیک ہے اور بسم اللہ رحمان الرحیم کے چار حروف ہیں ویسے اکاؤنٹ کیا جائے تو بہت زیادہ ہیں لیکن ہم ان کو چار حروفوں میں ڈیوائیڈ کریں گے پھر آپ نے بسم اللہ رحمان الرحیم لکھنا ہے چاروں خانوں میں پھر اس کے بعد یہ چار لائنیں چار بسم اللہ کے حساب سے پور کریں گے لیچے اگر آپ کسی جس مقصد کے لئے آپ عمل کر رہے ہیں مقصد آپ سن لیں آپ کس مقصد کے لئے یہ عمل کر سکتے ہیں جو اپنا پیارا آپ کا روٹ کر جا چکا ہے اور وہ بہت دور ہے یا وہ آپ سے ناراض ہے یا کسی وجہ سے وہ روٹ گیا ہے آپ اس کے لئے یہ کریں اپنے پیاروں کی محبت کو بڑھانے کے لئے عمل کر سکتے ہیں تو یہ نقش بنا کر آپ نے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے فلان بن فلان فلان بن فلان علاہب علاہب کا مطلب ہوتا ہے بہت محبت پیدا کرنا کس کے لئے پیدا کرنا فلان بن فلان فلان کی جگہ آپ اپنا نام لیں گے پھر اپنی والدہ کا نام لیں گے بن آپ سینٹر میں رکھیں گے اس کے بعد علاہب لکھیں گے علاہب کے ساتھ فلان بن فلان جس کے لئے آپ عمل کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس کا نام اچھا بہت سے بہن بھائی ہیں جن کو جس پیاری کے لئے آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کے لئے آپ کو اس کی والدہ کا نام نہیں پتا ہوتا ہم ایک یہ والدہ کی پیداوا ہے تو ہم امہ ہوا لکھ سکتے ہیں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ تمام نقش جو آپ نے پیچ پر بنانا ہے صاف کاغس کے اوپر آپ نے اس کے بعد اس طرح کا جار جار میں نے اسی لئے اوپن لیا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے نظر آسکے یہ جار آپ نے ایسا لینا ہے جار لینا ہے کوئی بھی آپ جار لے سکتے ہیں شیشے کی بوتل لے سکتے ہیں لیکن وہ بالکل ڈبی کی طرح ہوں آپ شیشے کی بوتل بھی لے سکتے ہیں اس کے اندر یہ جو نقش ہیں یہ آپ نے اس کے اندر ایسے رکھ دینا ہے یہ نقش آپ نے اس طرح اس جار کے اندر رکھ دینا ہے نقش رکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ ایک طریقہ ہو گیا نقش کا یہ میں ادر رکھ رہی ہوں اب آپ نے کوئی سا بھی یہ ایکسپینسیو ہے اگر یہ اتر نہیں ملتا کوئی بھی بازار سے جو استعمال شدہ نہ ہو وہ اتر آپ لے ہیں یہ اتر جو انسا ہے آپ نے لینا ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ اتر ہے بالکل اس اتر کو آپ نے اوپن کرنا ہے ایسے آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے یہ اتر آپ نے لینا ہے اور اس طرح بسم اللہ کے جار کے اندر اس طرح اس کو ڈال دینا ہے یہ عمل آپ کا مکمل ہوا جب اس کو ڈال دیا آپ نے اس نقش کو اس کے اندر رکھنا ہے یہ دیکھیں اوپر سے آپ نے اس کو اچھے طرح کیپ کر دینا ہے ایسے جو آپ یوز کریں گے جو آپ یوز کریں گے بوٹل یا پھر جار تو وہ بالکل اوپر سے اچھے طرح سے کیپ ہو جائے گا اب بسم اللہ کا جو عمل ہے رات کو عشاء کی نماز کے وقت کریں دن آپ پیر کا رکھیں پیر کا دن بہت موتور ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے تو پیر والے دن یہ آپ عمل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ عمل ہے اچھا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے یہ جو جار میں نے تیار کیا ہے آپ کے سامنے ٹھیک ہے اس جار کو آپ نے لے لینا ہے ٹھیک ہے آپ نے جار کے اندر پڑھائی کرنی ہے سات سو چیسی مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے جو ہے عمل کی جو پڑھائی ہے وہ اس کے اندر پڑھ کے اے آخر میں دم کرنا ہے اول آخری دروشیف گیارہ مرتبہ ہے سات سو چیسی مرتبہ سینٹر میں بسم اللہ پڑھ کر پھر آپ جار کے اوپر دم کر کے پھر آپ اس کو کسی انچی جگہ پر رکھتے ٹھیک ہے یہ بس آپ نے عمل کرنا ہے پرحیز اس میں یہ ہے کہ آپ جس دن آپ عمل کریں اس دن آپ گوشت کا استعمال نہ کریں گوشت سے جو مکلین ہوتے ہیں بسم اللہ کے جو بہت موتبر ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو حضرت جبرائیل اسرائیل میکائل اسرافیل کے تابع ہیں تو وہ ان کو تکلیف ہوتی ہے آپ کے جب آپ کے مو سے سمیل آ رہی ہو یا گوشت آپ نے کھایا ہو اور گوشت پیٹ میں خرابی ہو اس وجہ سے پھر عمل کرتے ہوئے آپ کو غنودگی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے عمل سے اللہ پاک جو ان سے ہے سکونتہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جب ہم عمل کرتے ہیں ہمیں نید آتی ہے تو شیطان کا غلب ہوتا ہے نہیں نہیں اللہ کا کلام جب کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی روح کو غزہ دیتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کو نید آ رہی ہوتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ پہلے آپ اپنی نیند کو مکمل کر لیں پھر اللہ کا کلام پڑھیں پھر آپ اپنا یہ عمل کریں جس مقصد کے لئے آپ عمل کر رہے ہیں اس کو اپنے ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے وقت جگہ ایک ہی ہو آپ نے یہ عمل تین دن کرنا ہے اس کی زکاتے جو ہے اولا عطا کریں ٹھیک ہے زکاتے اولا تین دن میں اگر آپ کا کام ہو جاتا ہے تو بس آپ ادھر ہی سٹاپ کر دیں جار کو جو نقش ہے اس کو نکال کر آپ کسی پانی میں بہا دیں اور ساتھ میں آپ کوئی میٹھی چیز پر دم کر کے یا کوئی میٹھی دس روپے کے بسکٹ بھی اگر آپ کو ملتے ہیں وہ بھی آپ اپنے فیملی میں تقسیم کر دیں اور توقع یہ رکھیں کہ آپ کا عمل کامیاب ہو گیا آپ نے یہ تقسیم کر دیا ٹھیک ہے یہ کر لیجئے گا اگر آپ کو آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ محبت قائم ہو زیادہ محبت بڑھے تو پھر سات دن اس کی زکاتے ادا کریں ٹھیک ہے سات دن تک آپ پڑھائی کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ پوری زندگی کے لیے پوری زندگی کے لیے کوئی لڑائی چھکڑا نہ ہو اپنے پیارے کے ساتھ جیسے آپ پیار کرتے ہیں جیسے آپ محبت رکھتے ہیں تو پھر اس کی زکات اکیس دن تک جو زکاتے کبیرہ ہے وہ ادا کرتے ہیں یہ خواتین کے لیے بھی ہے یہ بھائی لوگوں کے لیے بھی ہے اور بہنوں کے لیے بھی ہے ٹھیک ہے آپ اسی طرح اور اس عمل کی اجازت عام ہے میرے جو سسکرائبر ہیں جو ہمارے چینل کو سسکرائب کر رہے ہیں اور جو آنے والے سسکرائبر ہیں ان کو چاہیے کہ آپ سسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اگر کوئی بات بھول جاتی ہے یا کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ اپنی بہن سے کمرز کر کے آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں شریعت کا لحاظ رکھیں آج کل میں بہت سے اسی ویڈیوز دیکھ رہی ہوں جو جس میں خواتین جو ہیں ناپردوں کا خیال رکھ رہی ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بیٹی ہیں ہم پردے سے بھی فارق نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے ہم پردہ جو انسا ہے لازم ہے ہم پر اور ساتھ میں آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک عورت سامنے آتی ہے ٹھیک ہے تو کتنی ہم جب مریں گے جس ہم نہیں مرنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا دل دکھے گا ہماری نبی کتنے تکلیف میں آئیں گے اور وہ آج بھی تکلیف میں آئیں گے میری امت کی بیٹی ہیں اس حد تک جاری ہیں آواز آواز کا بھی پردہ ہے لیکن کبھی کبھی اتنی مشکل ہو جاتی ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بی بی آئیشہ اور جو ان سے تھے بی بی فاطمہ فاطمہ تو زہرہ وہ لوگوں کو آواز پردہ کر کے آگے کیونکہ سمجھانے کے لئے صرف وہ اپنی آواز لوگوں تک پہنچاتے تھے ٹھیک ہے تو یہ جائز ہے اس کو ہم منانی کر سکتے تاکہ سمجھا سکیں تاکہ شریعت میں رہ کر کوئی غلط کام نہ ہو اللہ پاک معاف کرے اور اقبت بھاری نہ ہو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کو سمجھے میرے پیارے بہن بھائیو اور غلط عملیات جو سکھا رہے ہیں جو کر رہے ہیں پلیز ان سے دور ہیں آپ کے گھر میں ہی پھر سارے جنات سارے جو شیعتین ہیں آپ کے گھر میں انٹر ہو جاتے ہیں غلط تعویز بنا آج کل اللہ کے کلام پر جو ہے غلط طریقے کے کمٹس کر کے لوگ جونسا ہیں تصویروں پر لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہو جائے گا مصر کا جادو ہے یہ فلا جگہ کا جادو ہے یہ گناہ ہے آپ اس میں اتنے ہی حق دار ہو جائیں گے جتنے کہ وہ ہیں سزا کے تو اس چیز سے اشتناب کریں یہ وظیفہ آپ ایک دفعہ کریں یہ عمل ایک دفعہ کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا پیارہ آپ کے پاس ضرور پہنچ جائے گا آپ ایک دفعہ یہ عمل کر کے دیکھیں گا اس لیے کے ساتھ اگر کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی پریشانی ہے اپنے بہن کو یاد کریں آج کے بعد آپ کو ٹائمنگ ہے لائی ویڈیو کا آٹھ بجے آپ کو لائی ویڈیو ضرور انشاءاللہ مل جائے کرے گی اور اگر کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو کوئی بات کہنی ہو تو کمرس بوکس میں چینل کو سسکرائب کر کے تو آپ بات کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ جو بھی ہم پوسٹ کریں اس کی جو نوٹیفکیشن آپ تک جاری ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے عمل کرنا ہے اگر کوئی بات سمجھنی آتی تو آپ کی بہن مجود ہے آپ یہ کے لئے اتنی محنت کی جاری ہے تاکہ آپ کو صحیح طریقہ بتا جائے صحیح عمل سکھا جائے جس میں کسی بھی قسم کی غلطی کی کوئی بنجائش نہیں ہے آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا جو بھی مسئلہ ہے الحمدللہ جس مقصد کے لئے میں نے آپ کو بتایا یہ کرنا ہے وہ آپ کا حل ہو جائے گا یہ نقش جو میں نے آپ کو بنایا ہوا ہے سکرین پر دیکھیں نظر بھی آ رہا ہے یہ بالکل سیدھا میں آپ کو سکرین کے شروع میں ہی جب ویڈیو سٹارٹ کی جائے گی تب آپ کو سیدھا دکھا دے جائے گا وہاں سے لکھ سکتے ہیں نوٹ کر سکتے ہیں یہ عمل ایک خاص عمل ہے جو ہمیں بھی یہ بہت زیادہ اس کی ذکات ادا کرنے کے بعد ملا یہ الحمدللہ بہت طاقتور عمل ہے اس چیز کا خیال رکھئے گا بیعد بھی نہ ہو پاک وضو یا حسل کر کے آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ جو میرے بتائے وہ طریقے سے اس میں آپ کو الحمدللہ آپ کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ